میں ہوں دیش اور دنیا بھر کی خبریں بینا کسی لاگ لپیٹ کے بس میرے ساتھ ساٹھ منٹ تک بنے رہیے آنکھ کان کھول کے اور سب سے پہلے چار بڑی خبریں راشتبتی رامنات کوبند نے سوطن ترتا دیوز کی پورو سندھیا پر دیش کے نام سمبودھن میں کہا کہ آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد جمہو کشمیر اور لگتاک کا وکارس ہوگا اور مسلم بحیلاؤں کو تین طلاق سے آزادی ملے گی پھولواما آتن کی حملے کے بعد والا کوٹ میں ائر سٹرائک کو انجان دینے والے وائیو سینہ کے پانچ جاباز پائلٹوں کو سوطن ترتا دیوز کے موقع پر وائیو سینہ میڈل سے سممان کیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کے ایف سیکسٹین ویمان کو مار گرانے والے ونگ کمانڈر امنندن ورثمان کو ویر چکر ملے گا پندر اگست کو رکشابلدن کے دن دلی اور ہریانہ کی روڈویز بسوں میں مہلائیں مفت میں سفر کرسکیں گی یہ خاص سوویدھار دلی میں اے سی بسوں میں بھی ملے گی اور امریکہ کے راجپاپی ڈانلڈ ٹرمپ نے بھارت اور چین پر نشانہ ساتھ کے ہوئے کہا کہ دونوں دیش وکاشیل دیش کا لیبل لگا کر ورڈ ٹریڈ اورگنائزیشن کا فائدہ اٹھا رہے گے لیکن اب وہ ایسا نہیں ہونے دیکھیں اور آئیت کرتے ہیں خبروں کے شروعات بستار کے ساتھ مدر پردیش کی منصور میں شیونہ ندی کا جلسر اچانک سے بڑھ گیا جس سے اس کا پانی پشوپتینات مندر کی گرب گریہ تک جا پہنچا اس کا پانی پشوپتینات مندر کی گرب گریہ تک جا پہنچا تسبیروں میں دیکھئے کہ ایسے شیونہ ندی کے پانی نے پشوپتینات مندر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا مندر کے گرب گریہ میں پانی پہنچنے سے بجاری کو پوجا پاٹ کرنے میں دکتوں کا سامنا کھنا پڑا حالکہ مندر کے پانی میں گھیرے ہونے پر بھی شدھالو وہاں پہنچے اور بھچن کی تن کرتے نظر آئے یہ تو مندر کے گرب گریہ میں پانی بھرنے کی تصویریں تھی لیکن مندر کے باہر کی تصویر بہت دراب نہیں تھی کیونکہ چاروں طرف پانی ہی پانی دکھائی دیا جس سے کئی راستے بند ہو گئے دراصل رات میں دو گھٹے ہوئی برسات سے کئی حصے جلمگن ہو گئے یہاں تک کہ ایک سال پہلے بنے کلیکٹریٹ برسر کے میڈ گیٹ پر بھی پانی ہی پانی دکھائی دیا اس کے علاوہ منصور کے تمام چھوٹے بڑے تالاب اور ندین آلے سب پانی سے اوورپلو ہو گئے جس کی وجہ سے پانی نے پورے شہر کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ویسٹ ویر کے پاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منصور کا جو سب سے بڑا تالاب ہے تیلیا تالاب جو پوری طرح سے لبالاب ہو چکا ہے اور اس کے بعد ویسٹ ویر سے جو پانی بہتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ویلنگم یہ درس یہ ہے جہاں سے پانی بہ رہا ہے اور ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ پانی ہے یہ سیونا ندی کی طرف جا رہا ہے اور یہ سیونا ندی میں ملے گا کئی نیچلی بستیوں سے ہو کر یہ پانی گھج رہا ہے اور اسی طرح کے قریب 3 سے 4 نالے ایسے ہیں جو شیونا میں جا کر ملتے ہیں اور اسی کی وجہ سے جو ہے شیونا آج پوری طرح سے جل مگر ہوئی ہے ہم آپ کو منصور شہر کا درس چل دکھوا رہے ہیں یہ نیچلی بستی ہیں یہ آپ کھوٹ دیکھنا ہے یہیں سے ہو کر پانی گھج رہا اور آپ ادھر دیکھیں گے یہ جو ہے پورا منصور شہر ہے اور اسی شہر کی بیس کی گلیوں سے ہو کر یہ پانی شیونا ندی میں ملے گا جس کی وجہ سے یہاں پر اوور فلو کی استیدی بنی اور شیونا ندی کا جل اسطور خطرے کی نشان سے اوپر جا رہا ہے پرچھوپتینات کے گھر بگرہ میں پہنچ چکا ہے اس بیچوپنتی شیونا ندی میں ایک پروفیسر کا پورا پریبار بہ گیا حالکہ ہاتھ سے میں پروفیسر اور ان کی بیٹی کو سمیہ رہتے بچا لیا گیا لیکن ان کی پتنی کی دھوڑنے سے موت ہو گئی جانکاری کے مطابق پروفیسر آئی ڈی گپتہ بار کے حالات دیکھنے اپنی پتنی اور بیٹی کے ساتھ گھر سے نکلے تھے اس دوران بار کے پانی کے بیچ کھڑے ہو کر پورا پریبار سیلفی لینے لگا اسی دوران پانی کا بہاو تیز ہو گیا اور پروفیسر گپتہ سہیت ان کا پورا پریبار بہ گیا مہی منصور میں بار کے بیچ ریسکیو کی کچھ قسمیریں بھی سامنے آئیں ہیں جن میں دیکھا گیا کہ پانی کے بیچ پڑکر کچھ پولیس والے ایک بچی کو رسیوں کے سارے ریسکیو کر رہے ہیں اس کے بعد کئی اور لوگوں کو پولیس والوں نے گاہ والوں کے ساتھ مل کر پانی کے بیچ سے باہر نکالا رہت اور بچاؤں میں لگے لوگوں نے مویشیوں کو بھی پانی سے نکالا اور انہیں سرکشت جگہوں پر لے گئے دراصل منصور کی پھپڑیا منڈی کے پاس کچریہ چندرابت گاؤں میں پانی بھرنے سے بریج پر پانی بھر گیا جس سے اس پر آنے جانے والے لوگوں کو بھاری دکتوں پر سامنا کرنا ہوگا اس بیچ پانی سے لوانا بھوئے بریج کو پار کرنے کے چکر میں ایک گاڑی اس میں بھنس گئی گاڑی میں کئی لوگ سوار تھے اور پانی تینسی سے مرتا جا رہا تھا اس کے چلتے گاڑی آدھی سے زیادہ دھوپ گئی ایسے میں بھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے کئی لوگ اپنی چاند پر کھلتے ہیں اور اسی کے سہرے گاڑی مرتا سے لوگوں کو ایک ایک کر باہر نکالنا شروع کیا گیا کافی دیر تھی مشکت کے بعد گاڑی کے اندر موجود سبھی لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا پنجاب کے جلندر زلے میں ایک مٹھائی کی دکان میں بھیشن آگ لگ گئی جس میں ایک شخص کی چھلسنے سے موت ہوئی دکان میں لگی آگ اتنی زبردست تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے مٹھائی کی پوری دکان کو اپنے آگوش میں لے لیا اور دکان دھوڑو کر چلنے لگی اس بیچ دکان میں موجود شخص کو بچانے کے لئے لوگ آگے آئے لیکن آگ اتنی بھیانت تھی کہ وہاں موجود لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکے جب تک گمکل کی گاریاں موقع پر پہنچی دکان کے اندر موجود شخص نے دم توڑ دیا اور دکان پوری طرح چل کر خاک ہو چکی تھی بتا جا رہا ہے دکان میں بھٹی کی وجہ سے آگ لگ گئی لیکن پرشاسن ماملے کے حد پہلو کی چانچ کرنے کی بات کہہ رہا ہے دکان کے بعد موقع پر بھاری بھیڑ جمع ہوئے لیکن پولس نے حالات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو وہاں سے دور کر دیا آیودھیا ماملے کو لے کر آج چھٹے دن سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی جس میں راملالہ ویراجبان کی طرف سے وکیل سی اے سویدناطن نے سکند پران کا ذکر کیا جس پر جسٹس اشور گوشن نے پوچھا کہ یہ سکند پران کب لکھا گیا تھا سی اے مردناطن نے کہا کہ یہ پران ویدویازوارہ مہبھارت کال میں لکھا گیا تھا یہ بہت پرانا ہے کوئی یہ تک نہیں جانتا کہ کتنا پرانا ہے جسٹس ڈیوائے چندرچون نے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں رام جنو بھومی کے درشن کے بارے میں کہا گیا دیوتا کے بارے میں نہیں جس پر راملالہ ویراجبان کے وکیل سی اے س ویدناطن نے کہا کہ وہ اس لیے کیونکہ جنوستان خود میں ہی ایک دیوتا ہے راملالہ ویراجبان کے وکیل نے سولویں صدی میں ویلیم فنچ کے یاترہ بھتان کا سکر کیا اور کہا کہ ویلیم فنچ نے بتایا ہے کہ کیسے رام کی نگری آیودھا کو برباد کیا گیا تھا اس بیٹ جسٹس بوبڑے نے راملالہ کے وکیل سے پوچھا کہ مسجد کو بابری مسجد کب کہا جانے لگا جس پر ویدناطن نے کہا کہ یہ انیسویں صدی میں کہا گیا اس سے پہلے اس بات کے کوئی ثبوت یا ساکش نہیں ہے کہ مندب کو بابری مسجد کہا گیا جسٹس بوبڑے نے پوچھا کہ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ بابر نے مسجد کے نرمان کے لئے کہا تھا اس پر مسلم پکش کے وکیل راجیب دھون نے اپتی جتائی کہ بابر رامہ میں بابر کے آیودھا بھرمن کو لے کر کچھ نہیں لکھا ہے بابر نامہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ بابر ندی پات کر آیودھا رکا تھا اس لئے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بابر نامہ میں اس کا ذکر نہیں ہے اس پر راملالہ ویراجمان کی طرف سے کہا گیا فدستہ ویزو کے آدھار پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں جنفستان تھا اور مندر کو توڑ کر مسجد کا نرمان کیا گیا راملالہ ویراجمان کے وکیل ویدیناتر نے انیسویں صدی کے برٹش سرویکشت مونٹ گومیری مارٹن کی کتاب کا ذکر کیا ویدیناتر نے کہا کہ بابر نے مسجد بنائی تھی اس کا ذکر پہلی بار مونٹ گومیری مارٹن کی کتاب سے ہوا تھا راملالہ ویراجمان کے وکیل نے کئی کتاب کا ذکر کیا اور کہا کہ سبھی نے اپنے یاترہ بردانت میں بھگوان رام کا ذکر کیا ہے ساتھی یہ بھی کہا کہ کیسے مندر کو نشٹ کیا گیا ویدناتر نے ایلیکزنڈر کننگم کی رپورٹ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایلیکزنڈر نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ ایسا مسیح کا جنب سے پہلے راجہ وکرمہ دیتے نے ایودھیا میں بھگوے مندر کا نرمان کیا تھا علاقی جسٹس چندرچوڑ نے کہا کہ پرستیتی سے لگتا ہے کہ وہاں ہندو مسلم بھدھ اور جین دھرم کا پرباب رہا ہوگا جس پر رام راڑا ویراجمان کی طرف سے کہا گیا کہ ان دھرموں کا پرباب تھا لیکن جنب بھومی پر ہندو دھرم کا پنر جیون ہوا ایک بات جو تھی جو ہمیشہ ستر رہی وہ یہ تھی کہ رام مند جنب بھومی کے لیے لوگوں کی آس تھا اور ان کا وشواس جسٹس بوبرے نے مسلم پکش کے وکیل راجیب دھون سے پوچھا کی ببادت سل کو لے کر شیعہ اور سننی کی بیچ کیا بباد ہے جس پر مسلم پکش کے وکیل راجیب دھون نے کہا کہ جو بباد ہے اس سے ہمارے پکش پر کوئی اصاب نہیں پڑے گا اس بابت راجیب دھون نے الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا عدہ رن بیا رام راڑا ویراجمان کی طرف سے بحث شکروعات کو بھی جاری رہے گی ابنیتہ نانا پاٹے کر سانگلی میں بال پیڑتوں کے لیے گھر بنوائیں گے ابنیتہ نانا پاٹے کر نے مہاراشٹ کے سانگلی میں بال پیڑتوں کی مدد کے لیے پانچ سو گھر بنانے کی مدد کا اعلان کیا ہے اتراخنٹ میں یمنوتری نیشنل ہائیوے پر پہاڑ کھسک کر گرنے سے راستے پر ملبا جمع ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں کافی دیر تک ابا جاہی ٹھپ رہی یوپی کی شاوستی میں مٹی سے بھر ایک ٹرک بے کابو ہو کر پلٹ گیا گنیمت رہی کے ساتھ سے میں ڈرائیور سمیت چار لوگوں کی جان کسی طرح سے بچ گئی یوپی کی شاہنپور میں سامپوں کے کاٹنے سے اب تک چھے لوگوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ بیس لوگ اپنا علاج کر آ رہے ہیں یوپی میں کانپور کے گاؤں میں بچہ چوری کے آروک میں گاؤں والوں نے دو سندگیوں کی جم کر پھٹائی کرنے کے بعد ان کو پولس کے حوالے کر دیا یوپی کے ہاتھ رس میں ایک پریمی جوڑے نے پھانسی لگا کر خودکشی کر لی جس کے بعد پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے یوپی کے ہاتھ پور بھولن شہر ہائیوے پر ایک چلتی بائک میں آگ لگنے کے بعد بائک سوار ہیوک نے کوت کر اپنی جان بچائی سوطنططہ دیواز کو لے کر گازیاباد میں آئی جی زون نے بھاری پولس بل کے ساتھ نیا بس اڈڈا اور میٹرو سٹیشن پر سرکشہ ویبستہ کا جائزہ لیا کلی یوپی بارڈر پر یوپی پولس اور بدماشوں کے بیچ ہوئی مڈبھیڑ کے بعد پولس نے کنامی بدماش کو دھر دبوچا اتراخن کے رامنگر میں کوربیٹ نیشنل پارک میں کام کر رہے ایک مزدور پر ٹائگر نے حملہ کر دیا جس سے اس کی موت ہو گئی چار لوگ جو ایک اس سے لوٹ رہے تھے جس میں سے یہ بھی سمجھت تھا جساں نام اس کو یہاں پر ٹائگر نے بگل سے نکل کے جھاڑیاں کھیج دیا اور پچاس ویٹہ اندہ کری گھرشت کے لے گیا کشمیر سے دھارہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے فیستے سے ناراض اسدودین اویسی نے سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے بیبادت بیان دینے سے بھی پرہز نہیں کیا اویسی نے ہیدراباد کی ایک ریلی میں تیخے بیان دی اور پھر اس کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے سرکار پر سوال اٹھائے یہاں تک کہ اویسی نے تنج گستے ہوئے دعویٰ کیا کہ تین سو ستر کے ماملے میں پردان منتری مودی اور عمید شاہ کی سمجھ نہرو اور پٹیل سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ سردار پٹے آپ کا وزنم سردار پٹیل سے نہرو سے آیانگار سے جو کونسٹیٹ اسمبلی جو لوگ جو سب تھے کونسٹیٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کسی نے اس کا مخالفت نہیں کی اگر آپ کا وزنم ان سے بڑھا ہے تو سر پھر تو آپ تو اویسی یہی نہیں رکھے بلکہ انہوں نے کھل کر عروب رگایا کہ سرکار کو کشمیریوں کے حالات سے لینا دینا نہیں ہے اویسی نے تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد کشمیر میں بیکاس اور روزگار کے دعوے کو بھی خارج کر دیا 6% unemployment in india in our country what about that issue and do you think unemployment issue in kashmir no on every indicator that kashmiris is high you think that there is trouble in kashmir unemployment no it is our complete wrong not because of poverty it is empowerment issue is empowerment over there it is completely wrong you are beating around the push what is that who stopped you from starting investment on lease land could have been given easily that could have been done who stopped you from doing that you couldn't do anything 370 ہٹانے کے فیصلے سے ڈالاز اویسی کی بھاشا میں تلخیص صاف نظر آئی اور اسی دوران انہوں نے بھی بادت بیان دینے سے بھی گریز نہیں کیا دیکھیں مجھے یقین ہے کہ ایک دن مجھے کوئی گولی بھی مار دے گا مجھے یقین ہے کہ گوٹسے کی جو اولاد ہیں وہ مجھے سکر سکتے ہیں ہمارے ملک میں ابھی بھی گوٹسے کی اولاد ہیں اس طرح اگر مہاتمہ گانی کو بھولی ماری تو اویسی کیا کیا ہے بھائی دلچس بات یہ ہے کہ اویسی نے خود پر لگے عروفوں کو نکارا اور دعویٰ کیا کہ وہ دیش کے ساتھ ہیں یہ ملک میں جو ماحول بن چکا ہے کہ جو موڈی کے خلاف جائے گا اس کو ایٹی نیشنل بوتیں گے جو ان کے غیر انکونسٹیوشنل چیزوں پر سوال اٹھائے گا اس کو انکونسٹیوشن کہے گا تو آپ کہیں گے یہ کسی اور کچھنٹہ کر رہا ہے کوئی فکر کی بات نہیں ہے میری چمڑی موٹی ہو چکی ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں مجھے ہندوستان سے مطلب ہے اور رہے گا انشاءاللہ 370 کو لے کر اویسی کے حملوں کا چواب دینے بی جی پی کے نیتا بھی سامنے آئے راک درباری ہیں یہ آپ الگاو آدیوں کے راک درباری ایک لمبی سی شرنکھلا ہے ان لوگوں کی اس لئے اس پر کتنا بولا جائے وہی بی جی پی کے دوسرے نیتاوں نے بھی کشمیر کے مددے پر اویسی کو گھیرنے میں دیب نہیں کی اس لئے ان اویسی صاحب کو ملک سے پیار کرنا چاہی ہے اور ملک کا مطلب ہے اس میں کشمیری بھی ہیں اس میں آندھرہ کے بھی لوگ ہیں بیہار کے لوگ ہیں سب لوگ ہیں اس طرح کی بھاشا بول کر کہ کشمیری سے پیار نہیں ہے کشمیری بھی ہندوستانی ہے ہر ہندوستانی سے نیہندر موڈی جی کی سرکار نیہندر موڈی جی پیار کرتے ہیں اویسی صاحب کے سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے آسد الدین اویسی کے تیکھے حملوں سے کشمیر اور تین سو ستر کو لے کر سی آسی پارہ چڑ گیا گریٹر نویڈا میں فلیٹ خریداروں نے آثورٹی کے خلاف مرچہ کھول دیا شہبیری میں اویر دیمار تک گرانے گریٹر نویڈا آثورٹی کے نوٹس کے خلاف خریداروں نے چم کر پردرشن کی اور شہبیری میں گریٹر نویڈا آثورٹی کے باہر کچھا ہو گئے اور چانتی پھوروک پردرشن کرنے لگے اس بیچ آثورٹی دفتر کے اندر جانے کی بات پردرشن کاریوں پولس میں کہاں سنی ہوئی لیکن اگلے ہی پل یہ کہاں سنی جھڑپ میں بدل گئی اور پھر پولس نے پردرشن کاریوں پر ڈاٹھیاں تک بھانچ دی پردرشن کاریوں میں بڑی تعداد میں بہلائیں اور بچے پیش آبک تھے جنہوں نے آثورٹی کے خلاف جنگ کر نارے بازی کی پلیٹ کھریداروں کا ویروڈ ریٹن ارڈا آثورٹی کے اوز نوٹس کو لیکھا تھا جس میں چار سو اوید امارتوں کو خالی کرنے کا عدیش دیا گیا ہے خریداروں کی ناراضگی اسی بات پر تھی کہ بلڈر کا خامیازہ گھر خریدار کیوں بھگتے ہارات کو دیکھتے ہی موقع پر بھاری پولس بلتینات کر دیا گیا اور گستائے لوگوں کو شانت کرنے کی کوشش کی گئی اتراخنڈ میں مٹھائیوں کی دکانوں پر چھاپا مار کر جرمانہ لگایا گیا اتراخنڈ کے حلدوانی میں تیوہاروں کو دیکھتے ہوئے فوڈ ڈیبارٹمنٹ اور زلہ پرشاسن نے مٹھائیوں کی دکان سے سیمپل لیے وساتھی دکانوں کے آگے گند کی ملنے پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگایا جو سکایت پرابت ہوئی اسی کے طرح میں ہم نے اپنے جلہ دکاری مہود کے آدیس پر یہ کاروائی کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں رامپور چوراہے پر یہ دو دکانے ہیں جو کہ آدھے سڑک پر اپنی دکانے لگاتے ہیں اور خاد سامگری بھی ان کے سندگز جیسی پرتیت ہوتی ہے ایسا لوگوں نے بتایا تو ہم نے ان کا چالان کیا ہے لیکن شری نگر کی سڑکوں چوراہوں پر بارش کے بیچ پہرہ دیتے یہ جوان اس اور اشارہ کر رہے ہیں کہ سوطن ترتا دیوست سے پہلے وہ کسی بھی آتنگ کی سازش کو ناکام کرنے کے لئے بری طرح سترک ہیں شری نگر کے سبھی سمویدنشید علاقوں کی سرکشہ ویبستہ کو اسی طرح تاربندی کا چاک چوبند بنایا گیا ہے پرشاسن نے کھاٹی میں بیٹے آٹھ دنوں سے جاری پرشاسنک پابندیوں کو احتیاطن اگلے دو دن تک اور جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ساتھی جوان ڈرون کیمروں اور ہیلیکاپٹر کے ذریعے ستھی پر نظر بنایا ہوئے ہیں علاقے جمہ کشمیر میں سوطن ترتا دیوست کی تیاریوں اور سرکشہ انتظام کے سوال پر اے ڈی جی مونیر خان نے فروسہ دیا کہ کھاٹی میں سب کچھ سامانے ہیں اس کے علاوہ جمہ کشمین میں لگی پابندی پر اے ڈی جی مونیر خان نے دریل دی کہ راج سے پابندی دھار ایک سو چوالی سٹانے کا فیصلہ سلہ کلیکٹر ہی لیں گے ساتھی انہوں نے کہا کہ گھاٹی میں سازش کے تحت فرضی ویڈیو پھیلائے جا رہے ہیں کچھ ویڈیو دیکھے گئے ہیں جو 2016 اور 2010 کے ہیں ان پر کارروائی کی جا رہی ہیں پرحال سمویدن شیر ستانوں پر ہی پابندی لاغو ہے وہی سوٹن ترتا دیوست سے پہلے شرنگر میں سمارو بانے کئی ستانوں پر پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں جس کی وجہ سے شرنگر کے شہرے کشمیر سٹیڈیم میں جوانوں نے فل ڈریس رہرسل کی شرنگر میں کربیوں کے باوجود راج میں نہ صرف جوانوں کا بلکی پرےڈ دیکھنے پہنچے لوگوں کا جوشتی ہائی دکھا اس کے علاوہ شرنگر کے شہرے کشمیر سٹیڈیم میں 15 اگست اہولے والے رنگا رنگ کارکرم کا رہرسل بھی کیا گیا ہر سال سوٹن ترتا دیوست سمارو کا ایوجن ہوتا ہے جہاں راجپال تیرنگا فہراتے ہیں اس کارکرم میں مکہ منتری سبیر تمام راجنی تاؤں اور اتھکاریوں کو بھی آمنتری کیا جاتا ہے جمبو سے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد لوگوں کو خاصا جوشت پہ دیکھا گیا شاید اس لیے 15 اگست سے پہلے وہاں اس بارت تیرنگے کی مانگ پڑھ دیئی ہے 370 ہٹنے کے بعد جمبو کشمیر میں پہلا 15 اگست کا کارکرم ہونے والا ہے اور یہ رنگ اسی لیے ہر کسی پہ چڑھا ہوا ہے آپ کو بتا دوں میں اس وقت تک یہاں دکان میں کھڑا ہوں مارکت کھلنے کے بعد یہاں پر جو رونک ہے وہ اپنے آپ پر دیکھنے جو گیا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں خاص طور پر 15 اگست کی تیاریوں میں پہلے سے جھوٹ گئے ہیں کیونکہ یہ وہ پرب ہے جو کہیں نہ کہیں جسے جشن ازادی جو اس وقت منایا جانے والا ہے وہ الگ ہوگا کیونکہ لوگوں کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ پہلا جو ہے جو پندرہ اگست ہے وہ آ رہا ہے 370 ہٹنے کے بعد اس کے مائنے ہی الگ ہیں انہی سے بات کرتے ہیں ہم بھی اس کو کھول دیتے ہیں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ تیرنگیں لے رہے ہیں اور چھوٹے بچوں کے لیے کچھ ریسٹ وینڈ لے رہے ہیں کیا مقصد ہے کس طرح سے یہ والا جو ہونے والا ہے سب تنطردہ دوسر یہ الگ ہے سب سے اس وار تو پچھلی وار سے تو لاغی ہوگا نا کیونکہ اس وار صحیح مینے میں جمہو پشمیر کے لوگوں کو اجادی ملی ہے نئی دلی ریلوے سٹیشن پر ریل منتری پیوش گویل نے کورس یعنی کمانڈو فار ریلوے سیکیورٹی نام کی ایک آدھونک فورس کو لانچ گیا بتا گیا کہ ریلوے نے یادریوں اور اپنی سمپتی کی سرکشہ کے لیے یہ کمانڈو فورس سیارت کی گئی وہ آتنکی حملوں سے لے کر نقصالی حملوں تک سے نبتنے میں سکشم ہے کورس یونٹ میں شامل ان جوانوں کو نس جی اور بی ایس ایس جیسے آدھونک اور مستعد سورکشہ بلوں نے ٹریننگ دی ہے جس کی بانگی نئی دلی ریلوے سٹیشن پر دیکھنے کو ملی ازوران ریل منتری پیوش گویل اور ریل راجمنتری سوریش انگڑی بھی موجود تھے جن کے سامنے کورس کمانڈوز نے حیرت انگیز کارنا میں دکھائے دیکھئے کیسے آدھونک ہاتیاروں سے لیس یہ کمانڈو پل بھر میں ریل کے ڈپے پر چڑ گئے اور اندر خسے سندگت لوگوں کی پہچان کر انہیں ایک ایک گھر پہلے باہر نکالا اس کے بعد ان کی تلاشی لی یہ کمانڈو بارودی سورنگ اور آئی ڈی کی کھوج اور جانچ کر انہیں ڈپیوز کرنے بندکوں کو آتنکیوں کے جنگل سے چھوڑانے دیباروں اور چھتوں کو بھیت کر باہر نکلنے میں ماہر ہیں ساتھ این کمانڈوز کو سپیشل یونی فارم گولٹ پروف جیکٹ اور ہیلمیٹ کے علاوہ آدھونک ہاتیاروں سے لیس کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی پرستثی میں یہ کمزور نہ پڑے اس موقع پر ریل منطری پیوز گورل نے کورس کمانڈوز کو یادریوں کے سورکشا کے نشاہ میں بہت اہم قدم بتایا اور دلیل دی کہ ان کمانڈوز کی وجہ سے نکسلی اور آتنکھوادی ہم لوگ پر لگام لگائی جا سکے گی بتایا گیا کہ کمانڈوز کو جمہو کشمیر نکسل پرڑھاوی تلاکوں مانی پور اور ترپورا جیسے اتر پوروی راجوں میں تینات کیا جائے گا دیو ایڈیا کے مکھے کوچ پت کے لیے پکٹ ایڈوائزری کمیٹی سولہ اگست کو انٹرویو کرے گا اس کے لیے چھے ناموں کو شاٹ لسٹ کیا گیا ہے موجودہ کوچ روی شاسری بھی اس لسٹ میں شامل ہے اور شاسری کے دوبارہ اس پت پر چونے جانے کی سمحابنائیں کافی زیادہ مانی جا رہی ہیں اس کے علاوہ پوروی کرکٹر لالچند راجبوت اور روبین سنگھ کا نام بھی شامل ہے علاقی روی شاسری کا دعوی اس لیے مضبوط ہے کیونکہ کوچ کے لیے انہیں کپٹان ویرات کوہلی کا پورا سمرتن حاصل ہے کوچ پت پر انٹم فیصلہ پوروی خلاریوں کی کرکٹ ایڈوائزری کمیٹی لے گی اس سمیتی میں پوروی کرکٹان کپردیو انچمن گائیٹوار اور شانتہ رنگا سوامی شامل ہے کپل پہلے ہی کہہ چکے ہیں اپیل کی گئی رکشابندر پر چھتیزگر کی بالوت پولس نے بھائیوں اور بہنوں سے ہیلمٹ بھیٹ کر سڑک ہاتھ سے سے بچنے کی اپیل کی رائپور میں سوطنطرتہ دیوست کے افسر پر چھاتروں کے لیے جاگرکتہ دوڑ کا آیوجن کیا گیا جس میں سیکروں چھاتروں نے حصہ لیا ناکپور میں اکھنڈ بھارت دیوست کارکرم آیوجت کیا گیا جس میں کیندری منتری نیتن گٹکری کے ساتھ ابھی نیتا اور سانسرت سانی دیو نے بھی حصہ لیا موسم دبھاگ نے اگلے کچھ دنوں میں شملا میں بھاری بارش کو الٹ جاری کیا ہے اونچا کے کالا ہنڈی میں بھاری بارش سے سڑکو پر پانی بھر گیا جس سے علاقے کے سارے راستے بند ہو گئے بیہار کی چمپارن میں ایک نابالک گھڑکی کا شاو ملنے سے سنسنی پھیل گئی اس معاملے میں پنس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے منجاب کی نابہ جیر میں بند بیہار کی چمپارن میں ایک نابالک گھڑکی کا شاو ملنے سے سنسنی پھیل گئی اس معاملے میں پنس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے منجاب کی نابہ جیر میں بند قیدیوں کو ان کی بہنوں نے راکھی باندھی ساتھی بھائیوں سے اپراد نہ کرنے کی اپیل کی گھومنیشپر میں جلیہ والا باغ ہتیا کانڈ کے سو سال پورے ہونے پر اے بی وی پی نے شہیدوں کی آرد میں مشال ریلی کا آیوجن کیا ماندر پردیش کے جوالپور میں بھاری بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجوے گل ہو گئی جس سے لوگوں کی پریشانی اور بڑھ گئی رازانی دلی کے اپتن نگر علاقے میں شراب ماختیا کی گھنڈا گردی کا معاملہ سامنے آیا ہے ترسل اپتن نگر میں ریٹ کرنے گئے ایک سائز زباق کے کانسٹیبل اور مخبر پر حملہ کر دیا گیا جس کا ایک ویڈیو بارل ہوا ہے جس میں پولیس کرمی اور مخبر پر لوگ حملہ کر رہے ہیں اور پولیس کرمی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تصویروں میں دیکھا گیا کہ شراب مافیا نے محلاؤں کو آگے کیا اور ان سے پولیس کرمیوں کو پٹوایا پولیس کے مطابق 12 اگست کی شام قریب سالھے چار بجے ایک سائز انٹیلیجنس بیورو کے سپاہی مہیش اور ارون اتمنگر علاقے میں اویت شراب کے سٹوپ کی سوچنا پر مقبر کے ساتھ جانچ کے لئے پہنچے تھے جہاں راجہ سانسی نام کے ایک شخص کے گھر کے بعد پولیس کو اویت شراب کی 14 پیٹی برامت دی جس کے بعد وہاں پیڑ کرتا ہونا شروع ہو گئی جس نے پولیس والوں کے ساتھ چپنوں سے مات پیٹ شروع کر دی اور ان کے کپڑے تک پھار دی پیڑ کو آکرامک ہوتا دیکھ سپاہی اور مقبر جیسے تیسے علاقے سے بھاک لے اس کے بعد سپاہیوں نے دونوں سپاہیوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے موقع پر بیٹ افسر اور تھانے کے لینڈ لائن پر پون بھی کیا تھا لیکن کسی نے پون نہیں اٹھایا جس کے بعد پولیس کی بھونکہ پر سندہ پیدا ہوتا ہے ملال پولیس نے دونوں سپاہیوں کا میڈیکل کروا کر مقدمہ درج کر لیا ہے بتایا گیا کہ پولیس نے اس ماملے میں اب تک پاہ چار اوپیوں کو گرفتار کیا ہے فرید آباد کے نائی ٹی میں اس وقت تھرکنٹ بچ گیا جب ڈی سی پی وکرم کپور نے خود کو گولی مار کر آت پتیا کر لی کیونکہ ڈی سی پی وکرم کپور نے اپنے ہی گھر میں اپنی سرویس ریوالور سے خود کو گولی مار لی اور موقع پر ہی دم توڑ دیا بتایا جا رہا ہے کہ جس سمیں ڈی سی پی کپور نے خود کو گولی ماری ان کی پتنی بات روم میں تھی گولی کے آواز سن کر وہ باہر آئیں تو دیکھا کہ پتی ڈرائنگ روم میں خون سے لگ پت تھے ماملے کی سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور جانچ پر جڑ گئی آئی پی ایس ادھکاری بکرم کپور نے آج اپنے سرکاری نواز پر خرید آباد میں دولی مار کر آت پتیا کر لی ہے اور فیلال ہم انہی کے سرکاری نواز پر کرے تھے یہاں ابھی ان کی گیڈ بوری کمرے کے اندر ہی ہے پزشکے ادھکاری اور سب ہی یہاں پہنچ چکے ہیں اور اگر بات کریں کہ ڈی سی پی این آئی ٹی کے پر پر خلال تینات تھے پچھلے سال ہی ان کو پرموٹ کیا گیا تھا ڈی سی آئی پی ایس منائے گئے تھے ہریانہ سرکار کی طرف سے اور ڈی سی پی این آئی ٹی پچھلے کافی دنوں سے یہاں لگاتار تینات تھے اس سے پہلے ہیڈ پارٹر ڈی سی پی بھی رہ چکے ہیں اور اگر یہاں دیکھیں ان کے پریجن اور جتنے بھی ان کے اندرزدی کی قریبی ہیں پچھلے دو سال سے ڈی سی پی وکرم کپور فرید آباد میں تینات تھے ان کے سہیوگیوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت ہی نیک دل انسان تھے ڈی سی پی وکرم کپور ایک سال بات ریٹار ہونے والے تھے ایسے میں اچانک کیا ہوا کہ انہوں نے آتمہتیا کا قدم اٹھایا ان سب ہی پہلوں پر پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن ابھی تک آتمہتیا کے کارنوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے اور فیلال اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں رجلی کانت نے اویسی کو قرارہ جواب دیا ہے اور کشمیر کے مدے پر ایک بار پھر سے یہ مودی اور امیر شاہ کی جم کا تاریف کی ہے رجلی کانت نے کہا کہ تین سو ستر کے ماملے کو مودی اور شاہ نے بہت اچھی طرح سے سمالا ہے اور کشمیر راشتی سورکشا سے جڑا مدہ ہے انہوں نے بغیر نام لیے نیتاؤں کو نصیحت دی اور کہا کہ یہ سمجھنا چاہیے یہ سمجھنا ہوگا کہ کس مدے کا راجلیتی کرن کرنا ہے اور کس کو راجلیتی سے دور رکھنا ہے اس سے پہلے اویسی نے رجلی کانت کے کرشن ارجن والے بیان پر سوال اٹھایا تھا رجلی کانت دو دن پہلے پی اے مودی اور امیر شاہ کو مہا بھارت کا کرشن ارجن کہہ چکے ہیں اور اسی کو لے کر اویسی نے نشانہ بھی سادہ تھا اویسی نے خود امیر شاہ اور پردان منطری مودی کو لے کر بھی تین سو سپر ہٹائے جانے کو لے کر نشانہ سادہ تھا اس پر اویسی کو نشانے پر لیے تیہتر میں سوتمترہ دیوز کے شب افسر پر ویٹا پرسکاروں کی گھوشنا کر دیئے ان میں بالا کوٹ پر حملہ کرنے والے پانچ پائلٹس کے نام بھی شامل ہیں ان کو بالا کوٹ میں جیشن محمد کے ٹھکانوں پر حملے کے لیے ویسینا میڈل دیا جائے گا ائر پورس کے ونگ کمانڈر ابنندن ورثمان کو وید چکر سے سمبانت کیا جائے گا جبکہ بھارتی ویسینا کی سکوڈرن لیڈر منٹی اگروال کو یودھ سیوہ میڈل دیا جائے گا منٹی والا کوٹ میں ائر سرائی کے بعد پاکستانی ویسینا کے ساتھ سنگھش کے دوران فائٹر کنٹرولر ٹھکو مکامے دی کولہاپور کے بار پرحابت علاقوں میں مہاراپور کے بار پرحابت علاقوں میں راحت سامکری پہنچانے میں جوٹی ہے کرناڑک کے کاروار میں ایک مکان کے پاس مگرمچ دکھنے سے دہشت پھیل گئی جس کے بعد بنویبھاگ کی ٹیم نے کلی مشکت کے بعد مگرمچ کو پکڑ لیا اتراخن کے چمولی میں بھاری بادش اور بار سے چار دکانے دہ گئی جس کے بعد آس پاس کے دکانداروں میں بھی دہشت پھیل گئی یوپی کے پیلی بھیٹ کے ٹیونی ڈیم میں ایک باگ کا سڑھا گلہ شب ملنے پر ہر کمپ مچ گیا راجستان کے ادھائپور میں ایک تیندوے کے حملے میں ایک بچی کی موت کے بعد گصائے لوگوں نے پولیس کے گاڑی میں آگ لگا کر ہائیوے جام کر دیا سوہتنٹرہ دیوس کے مدنظر یوپی کی باندھا پولیس نے سارفجنک جگہوں پر سگھن چیکنگ ابھیان چلایا اس دوران ریلوے سٹیشن پر یاتریوں کے سامان کی تلاشی لی گئی مہراش نبنرمان سینہ کے مکھیا راج تھاکرے کی پتنی شرمیلا نے کرار اور سانگلی کا دورہ کیا اور بار پیڑتوں سے مل کر ان کی مدد کی آل انڈیا ٹینس اسوسییشن نے انٹرنیشنل ٹینس پیڈریشن سے گوہار لگائی ہے کہ ڈیویس کپ کے میچ پاکستان کے علاوہ کسی دوسری جگہ کرائے جائیں گلوبل مارکٹ سے مضبوطی کے سنکیتوں اور امریکہ کے چینی اتبادوں پر ٹیریف لگانے کی سمیں سیما کو آگے بڑھانے کی بیچ شیئر بازار میں تیزی دیکھی گئے مدبار کو بی ایسی سینسیکس 353 انک چڑکا 37311 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 103 انکوں کی اچھال کے ساتھ 11029 پر بند ہوا کشمیر سے 370 ہٹائے جانے کے بعد پاکستان پوری طرح سے ڈر گیا پاکستان کے پرحان منتری عمران خان نے یہ ڈر جتایا کہ کشمیر کے بعد اب بھارت پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں بھی کارروائی کر سکتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان نے بیان پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی ویدھان سبا میں دیا کشمیر میں مودی سرکار کے سخت فیصلے کے بعد پاکستان کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ بھارت اس کے قبضے والے کشمیر کو بھی نہیں چھوڑے گا کہ یہ صرف کشمیر تک رکے گا کام یہ جو نظریہ آئیڈیالوجی نفرت سے بھری ہوئی یہ پاکستان کی طرف آئے گی ہمیں انفرمیشن ہے اور میں نے اپنی ان کے ساتھ ہمکورا ہماری دو دفعہ نیشن سیکیورٹی میٹنگ ہوئی یہ ہے پاکستانی فوج کو پوری طرح پتہ ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے ازاد کشمیر میں ایکشن لینے کا جس طرح پلواما کے بعد انہوں نے بالا کورٹ میں ایکشن لیا تھا اس سے بھی ہمیں جو انفرمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں مطموضہ کشمیر میں اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے ازاد کشمیر میں ایکشن لینے ہیں درہ ہوئے پاکستان کے پردان منطری نے لگے ہاتھ یہ بھی مان لیا کہ بھارت نے پلواما حملے کے بعد بالا کورٹ میں کارروائی کی تھی پالا کورٹ کی گھٹنا کو قبول تو رہا ہے آج تک تو قبولتا ہی نہیں تھا اس کے بعد بھی دیکھئے ان کے مرکتہ یہ دھمکی دے رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں کہ نرندر موڈی ہے دیش کا پردان منطری نہروں نہیں اصل میں تین سو ستر ہٹانے کا بل پیش کرتے ہوئے گریمنطری امید شاہ نے صاف کر دیا کہ سرکار پاکستان کی کب سے والے کشمیر کو نہیں بھول سکتی بھارت کی سنکار نے پاکستان کے حکمرانوں کو ڈرہ دیا ہے شاہد اسی لئے امران خان ڈری اور سہمی آواز میں بھارت کو چیتابنی دے رہے ہیں اپنے بھاشن میں امران خان نے سرکار اور بی جی بی پر جھوٹے آروپ لگائے جھوٹی دلیل دی کہ بھارت میں خوف کا ماحول ہے اور جھوٹا رونا رویا کہ اندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہاں تک کی امران خان نے رس ایس اور یوپی کے مکہ منتری یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے اپنی انسپریشن ہٹلر کی مانسی پارٹی سے لی تھی یہ اس کو ادبائر کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرندر موڈی نے ایک سٹریٹیجک بلنڈر کر دیا یہ اس نے اپنا آخری کارٹ کھیل دیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بھاری پڑے گا یرندر موڈی کو اور بی جے پی کو وہی بی جے پی اور سرکار کی طرف سے امران خان کو نہ صرف معقول جواب ملا بلکہ ان کو اپنی سمجھ درست کرنے کی نصیحت بھی ملی جو دنیا میں اسے ہم ہلک ہلک اور چکا ہو جس سے بکاچ کے بارے نہیں جو دنیا کے جناس کے لئے اٹھالے کی خائد دے رہے ہوں ہم وہ نقاراتلک سکتیوں کی چرچہ ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کو مانوطہ کی کلیار کے مارک پر بیس کو لے جانا چاہتے ہیں تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد پاکستان کو دگڑی چوٹ لگی ہے اس کی مجھ کے لیے ہے کہ شور کرنے کے بابجود اسے دنیا کی کسی بھی دیش کا سمرتھن نہیں مل رہا اور اسی لیے پاکستان کو بھارت سے در ستانے لگا ہے کشمیر کو لے کر پاکستان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے نیتہ سنک بھرے بیان دینے پاکستان کی ایک منطری کی باکلا ہٹ اس حد تک چلی گئی کہ انہوں نے بھارتی سینہ کو بھی افسانے کی کوشش کر دی لیکن سوشل میڈیا پار انہوں بھارت کی اور سنک عمران خان کے منطری فواد چودری کو سمجھ آ گیا کہ بھارت کے ماملے میں ان کی ڈال نہیں گلنے سیدھو نے ٹویٹر پر فواد چودری کو نشانے پر لینے دیر نہیں کی انہ سیدھو نے ٹویٹر پر لکھا میڈل جیتا تھا ہنہ سیدھو کے علاوہ پنجاب کے مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ نے بھی فواد چودری کو قرار رجبات دیا انہوں نے لکھا بھارت کے اندرونی ماملے میں دخل دینا بند کریں اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت سینا انشیاسن والی اور راشتروادی فورس ہے آپ کی آرمی جیسی نہیں آپ کے بھڑکاؤ بھاشن کام نہیں کریں گے نہ ہی ہماری سینا کی چوان آپ کی بھید بھاو والی بات سنیں گے کشمیر کے پور نوکر شاہ شاہ فیصل نے اپنے پت سے ستیفہ دے کر ایک نئی راج جیتک پارٹی بنائی آپ کو بتاتے ہیں کہ جمہ کشمیر سے 370 کو ہٹائے جانے کے بعد شاہ فیصل لگاتار سوشل میڈیا پر اس کا ویرود کر رہے تھے فیصل نے کہا تھا کہ کشمیر میں پر پتیاش بند چل رہا ہے اور اس کی 80 لاکھ کی آبادی قید کر لی کشمیر پر جا رہی سیاسی غمہ سامنے کانگرس نیتاؤں کی بیان بازی رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے دیکھ بی جیسے ایک بار پھر سے تین سو ستتار ہٹانے کا بیروت کرتے ہوئے اس بار کی آشنکہ جتائی کہ بھارت کی مصیبت بڑھنے والی تو آج کہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی شان بغاری میں کشمیر کے ساتھ جو دیرنے لیا ہے دینا کشمیر کے لوگوں کو کشوات نہیں یہ اقصہ لے جس سے وہاں سکر پڑے گا اور یہ مجھ ہو یہ ایک طرف چین ہے ایک طرف پاکستان ہے پاس میں افغانستان ہے آپ سمجھ لیجئے کہ کہاں آپ نے یہ کس کی صفت میں دیش کو ڈال لیا گریس کی رازانی ایتھینس کے جنگلوں میں آگ میں زبردست تباہی مچائی ہوئی ہے یا کتنی فینکر ہے کہ جنگل کی جنگل شولے میں تقدیم ہو گئے حال آگ کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے گاؤں کو خالی کرا لیا گیا لیکن لوگوں میں افرات تفری مچی ہوئی ہے آگ کو بجھانے کے لئے زنین سے لیکھ آگ چلتے چلتے آج کا گیت آج مشہور بولی ووڈ سنگر سنیدی چوہان کا جن دن ہے کل پندر اگست یعنی جشنی آزادی کا دن ہے اس موقع پہ سنیدی چوہان کے آواز میں دیش خرقی سے پھرے اس گیر کے